یزید جو ہے وہ ظالم و فاسق بادشاہ تھا جس کے دور حکمران میں اہل بیعت کا قتل ہوا ہے واقعہ رہا اہل مدینہ صحابہ تابعین کا قتل ہوا ہے اور ان کو لوٹا گیا ہے اور بیت اللہ پر لشکر کشی کی گئی ہے منکرین حدیث جتنے بھی ہیں وہ سب یزید کے حامی ہیں اور سیدنا حسین اور اہل بیعت کے مخالف اور تشمن ہیں آپ یہ دیکھیں کہ حافظ ابن حجر اور امام زہبی اور ابن تیمیہ رحمہم اللہ یا دیگر افراد جو حدیث قسطنیہ کا مصداق یزید کو قرار دیتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ اس کو فاسق اور ظالم کہتے ہیں اس کا پھر یہ مطلب واضح ہے کہ وہ اس حدیث کا مانا قطعی اس کو جنتی قرار دینا نہیں لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ادایت نصیب فرمائے آل سنہ والجماع کے اندر اسلام کی چودہ صدیوں میں یزید کا کوئی آمین نہیں ہے یہ منکرین حدیث کی کتابیں پڑھ پڑھ کر ان کا بیڑا گھرک ہوا ہے سیدنا حسن یا حسین یا علی رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت میں اپنے آپ کو حسینی کہلوانا یہ بھی جائز و درست ہے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پر سوال اٹھائے گیا کہ وہ تین شرطیں پیش نہ کرتے تو ان کی اسلام پر موتی نہ ہوتی جب ان کی صحابیت کا انکار کیا گیا جب ان کے قتل کو قتل حق کہا گیا جب نعوذ باللہ حضرت حسین کو غدار کہا گیا یہ ساری چیزیں کتابوں میں بھی ہیں اور انٹرنیٹ میڈیا پر بھی ہیں جب ایک عالم زندہ ہے اس سے آپ وضاحت لیں کہ بھئی پھر اس کے بعد فتوہ لگائیں فتوہ دینا انتہائی حساس عمل ہے یزید کی محبت نے اور عمر صدی کی ادعوت نے لوگوں کو اندہ کر دیا ہے کہ اس طرح کی غلطیاں کرتے پھرتے ہیں جن لوگوں نے حدیث کے بغض میں یا میرے بغض میں اتفاق کی ہے چھوٹا ہو بڑا ہو ہم نے پھر ان کو چھوڑنا نہیں ان کے گستاخیاں اور بے باقیاں جو سعبا کے بارے میں ہیں نا وہ ساری کھول کر باہر نکالیں گے جب ہم نکال کر دکھائیں گے نا ان کے پیٹوں میں سے حضرت علی کی گستاخیاں تو پھر کیا لاتوں گے ان کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں اب پیسے جمع کرنا ان پیسوں کو استعمال کرتے ہوئے مولویوں کو استعمال کرنا یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں یہ چھتیس افراد کی بات کرتے نا چھتیس سو بھی اگر جمع ہو جائیں اللہ کی توفیق سے مجھے کوئی پرواد نہیں اہل ادیس مکتب فکر شرک عبیتت کے کام کو چھوڑ کر جزید کو بچانے میں لگ گیا اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے میں کیا موقف دوں گا یہ تو آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ وہ کیوں لگ گئے ہیں دیکھیں شیطان نے ڈریل کرتا ہے شیطان کو یہ پتا تھا کہ اہل ادیس کے عقیدے سب سے بہتر ہیں امت میں قرآن جن عقیدوں کی بات کرتا ہے وہ اگر آپ کو صحیح معنے میں کسی مکتب فکر میں نظر آتے ہیں نا وہ صرف اہل ادیس ہے دیوبان بریلوی شیعہ یہ کوسوں دور ہیں ان عقائد اور نظریات سے جو قرآن میں آئے ہیں خصوصاً عقید ہے توحید کے والے سے تو شیطان وہاں تو ان کو مات نہیں دے سکا اب اہدیس میں آئے ہیں بخاری مسلم جس کو سب کلیم کرتے ہیں اہل سنت کی کتاب میں ہیں اپنے عقائد اور عمال کے اعتبار سے اہل اہدیس ہی ہیں جو بخاری اور مسلم میں جو کچھ آیا اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں باقی تو اپنے بزرگوں کی کتابیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں اب شیطان نے کہا کہ ہم ان میں ڈریل کہاں سے کریں تو ڈریل کرنے کے لیے اسے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی تو اس نے پھر یہ سوفٹ چیز ڈھونڈا لی کہ جزید کے مسئلے میں انہیں الجھا دیتے ہیں اور انہیں کہانی یہ کراتے ہیں کہ ہم جزید کا دفاع اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر جزید کا دفاع کریں گے تو ان صحابہ کا دفاع ہوگا جنہوں نے جزید کی بیعت کی اور حضرت معاویہ کا دفاع ہو جائے گا جنہوں نے جزید کو لگایا لیکن یہ ان کی ایکویشن غلط نکلی اس لیے کہ لوگ گھاس تو نہیں کھاتے لوگوں کو نہیں پتا کیا ہوا ہے اور پھر میرا معصومانہ سوال ہے جزید صحابی ہے صحابی کا بیٹا ہے نا اور حضرت حسین صحابی صرف صحابی نہیں اہلِ بیعت صرف اہلِ بیعت نہیں جنتی نوجوانوں کے سردار جامعہ ترمزی میں اب آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ ایک صحابی کی جو گستاخی کر رہا ہے یا اس کے دور میں وہ صحابی شہید ہو رہا ہے اس کے گورنر عبیداللہ ابن زیاد کے ہاتھوں اور وہ اس کو کچھ نہیں کہہ رہا تو یہ تو اب مسئلہ اکتابی اور صحابی کے درمیان ہو گیا اب تم صحابی حسین ابن علی کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہو صرف اس لیے کہ شیعہ ان کو کوٹ کرتے تو صحابی والا بھی ان کا ڈکوصلہ تھا اگر یہ صحابی کے ساتھ مخلص ہوتے نا تو حضرت حسین صحابی نہیں ہے اور یہی بنیاد بنائی ہے عمر صدیق صاحب نے جو اہلِ دیس میں ایک مردِ مجاہد پیدا ہوئے ہیں انہوں نے اسی پوائنٹ کو اٹھایا ہے کہ یار تم صحابی صحابی کرتے ہو تو یزید کے مقابلے میں تو صحابی ہے نا دبِ الفاظ میں تم کبھی ان کو باغی کہہ دیتے ہو کبھی خارجی کہہ دیتے ہو باغی اس ٹنم میں اگر کوئی کہتا ہے پولٹیکلی تو اس کے لیے بہتر لفظ ہے ویسے قیام لیکن وہ قیام کے معنوں میں باغی نہیں کہتے ہیں ان معنوں میں کہے تو ہم ان کے ساتھ ہوں کہ ظاہر ہے کہ اس کی تو حکومت اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی تھی یزید ابن معاویہ کی پھر وہ سیکڑوں ہزاروں صحابہ جو حضرت معاویہ کے مخالفین تھے یزید کو حکمران بنانے کے اعتبار سے اور ان کے دور میں ہونے والے خلاف شرح کاموں میں پھر حضرت علی کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا اور پھر یہ سلح حسن کے بیچے جا کے چھپ جاتے ہیں سلح حسن کس طرح ہوئی ہے میرے بھائی حضرت حسن نے مجبور ہو کے سلح کی ہے امت کو خون ریزی سے بچانے کے لیے لوگ کہتے ہیں وہ سلح پسان تھے اچھا وہ سلح پسان تھے تو جنگ جمل صفین نیروان تو وہ لڑتے رہے ہیں حضرت علی کے ساتھ وہ تو ان کے جب سرداروں نے غداری کی حضرت حسن کے ساتھ وہ بخاری میں میں نے کربلاویہ سیچ پیپر میں ڈالا ہے حضرت معاویہ سے انہوں نے مال پانی لے کے حضرت حسن کے قتل کا منصوبہ بنا لیا پھر حضرت حسن کو پتا چل گیا کہ یہ میرے فوجی تو میرے ساتھ بھی غداری کریں گے اور اگر جنگ کے بعد معاویہ جیت گیا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کی نصرت اس کے ساتھ آگئی ہے تو بہتر یہ ہے کہ میں اس کو کمپرومائز کرتا ہوں اور انہوں نے سلح کر لی وہ سلح حسن تھی اور سلح ہمیشہ شرائط کے اوپر ہوتی ہے کیونکہ حضرت حسن نے اپنی پوسٹ چھوڑی تھی تو چند شرائط کے اوپر میں اس میں ڈالی ہیں جس میں صرف ایک شرط میں عمل ہوا ہے جو مالِ غنیمت میں اللہ نے حصہ مقرر کیا تھا مالِ فیہ والا وہ ملتا تھا اہل البعید کو باقی حضرت علی کی توہین اسی طرح جاری تھی تو یہ سلح حسن کے بیچے نہ چھوڑا کریں سلح حسن منسوخ ہو گئی اسی دن جس دن حضرت معاویہ نے اس کی شرائط توڑ دیں اور مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا پھر جزید ابن معاویہ کے خلاف کیوں کھڑے ہوئے حضرت عسین کا کھڑا ہونا اور کربلا کا ہونا یہ سلح حسن کی منسوخی ہے آج کی ڈیٹ میں سلح انسر منسوخ ہو چکی ہے یہ دھوکہ دینا بند کریں ہم میں تو خیر اس زمانے میں بھی پتا تھا یہ تو حضرت حسن کی شرافت تھی حضرت حسن کو پتا تھا یہ پارٹی کونسی ہے حضرت حسن کو نہیں پتا تھا کہ امار کو بھاگی جماعت قتل کرے گی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرح بلائے گا یہ جماعت دوزہ کی طرح بلائے گی پتا تھا امت کے مفاد کے اندر انہوں نے ایک کمپرومائز کیا اس کمپرومائز کے پیچھے آپ سارے معاملہ اور یہ کہتے ہیں نہیں جی سلح حسن کے بعد کوئی ایسا کام نہیں ہوا تو میں نے تو مسلم شریف سے سکس ڈبل ٹو نائن نمبر جو حدیث بیان کی ہے یہ تو حضرت معاویہ اور ان کے بعد میں آنے والے ادوار کے اندر یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو آپ کس طرح کہتے ہیں سلح حسن کے بعد وہ سارے کام ختم ہو گئے تھے اور میں خضوصا دیوپان بریلوی اور اہل الحدیث جن سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ تو بڑے شد و مد کے ساتھ حق چار یار کا نعرہ لگاتے ہیں تو اس نعرے کے اندر یہ قیامت مضمئر ہے اس کے بعد سیاست معاویہ زندہ باد نہ لگایا کریں خلاف در راجدہ حق چار یار یا خلاف در راجدہ زندہ باد یہ نعرے لگایا کریں تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ کو بھی یہ بات پتا ہے کہ یہ نعرہ کیوں آپ نے ڈیوائز کیا تھا لیکن اب آپ ان لوگوں کی وقالت نہ کریں کہ جن کی وقالت کرنے سے یعنی بنو امیہ کی وقالت کرنے سے اور بنو امیہ سے مراد میری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے ان کے پیچھے بنو امیہ کو نہ چھپایا جائے other than ان کے ہیں تو ان کی وقالت کر کے آپ شیخین کی خلافہ سلاسہ کی توہین تو نہ کروائیں جو مقدمہ جس طریقے سے ہے اس کو accept کریں otherwise اگر آپ اس طرح کے معاملات کو لے کے چلیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ امت کے دل دکھے ہوئے ہیں بعض لوگوں کو اس وقت بات سمجھ آگئی بعض لوگوں کو بعد میں بات سمجھ آئی بعض لوگوں کو آٹھ بھی سمجھ نہیں آرہی حالانکہ ہم احادیث دکھا رہے ہیں اپنا ذاتی فتوہ تو نہیں پیش کر رہے ہیں یہ چھپتے تھے حضرت عبداللہ عبر عمر کے بیچے کہ جی وہ تو یزید کی بھی ویعت انہوں نے کر لی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب واقعہ حرہ کے بعد یزید کی فوجوں نے جو مدینہ پر چڑھائی کی شہادت حسین کے بعد علیہ السلام اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی یزید کی تو عبداللہ عبر عمر لوگوں کو منع کرتے تھے بیعت توڑنے سے میرے بھائی وہ جن کو منع کر رہے تھے وہ کوئی انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس تھے اٹ لیس تابعین تو وہ ہوں گے نا بلکہ صاحبی بھی تھے عبداللہ عبر مطی ان کے پاس گئے وہ وہ بیعت توڑ رہے تھے کہ بھائی حضرت حسین کو انہوں نے قتل کر دیا اس کے بعد کون سی گنجائش رہ گی اور یہی عبداللہ عبر عمر ہے جن کے بارے میں مجموع زوایت کے اندر المستدرگل حاکم میں آتا ہے کہ اپنی موت کے وقت وہ کہتے تھے مجھے کسی بات کا کوئی غم نہیں ہے میں نے پوری زندگی پیشن کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں گزاری ہے سوائے اس بات کے کہ میں نے باغی گروہ کے خلاف حضرت علی کے ساتھ مل کر قتال کیوں نہیں کیا جو بات عبداللہ عبر عمر کو اپنی موت کے وقت سمجھ آئی حضرت علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آئی تھی یہ کوئی چھوٹی بات ہے لہٰذا عبداللہ عبر عمر کو کوئی کوٹ نہ کیا کرے اور یہ عبداللہ ابن مطی جن کا نام بخاری مسلم ہے انہی کے بارے میں وہ جو آدھی روایت تاریخ ابن کسیر البدایہ ون نہایہ سے کوٹ کرتے ہیں کہ جی وہ محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے حنفیہ نامی عورت سے وہ کہتے ہیں میں تو یزید کو ملنے گیا میں نے تو اسے قرآن و سنت پہ بڑا عامل پایا جن کے باوشداد نے قرآن و سنت کو محجور کیا ان کے بارے میں وہ یہ کومیٹس کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں توسیق کر دی اس کے آگے بھی لکھا ہے کہ یہ بات کس سے کر رہے تھے عبداللہ ابن مطی سے عبداللہ ابن مطی صحابی ہیں اور وہ صحابی ہیں جن کو گھٹھی نبی علیہ السلام نے خود دی ہوئی ہے جب یہ پیدا ہوئے تھے انہوں نے چھ سات سال کی عمر میں حضور کو دیکھا ہوا ہے اتنے لڑلے صحابی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یزید کے کرتوت ایسے ہیں کہ قریب آسمان سے پتھر برس پڑے تو عبداللہ ابن مطی صحابی ہیں اور ممہ بن انفیہ صحابی نہیں تابعی ہیں جب صحابی اور تابعی کا کول ٹکرائے گا تو ہم صحابی کی بات کو ماننے گے ویسے تو یہ صحابہ کی رٹ لگاتے ہیں وہ یہ اسی طریقے سے ہے جیسے لوگ عشق رسول کی رٹ لگاتے ہیں لیکن جب رسول اللہ کی کوئی بات پیش کی جائے تو ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتے اللہ کے فضل سے یہ معاملات بالکل کلیر ہیں اب کسی نے نہیں سمجھنے تو وہ نہ سمجھے اور بارل عمر صدیق صاحب کو مشورہ دوں گا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ادھوری جنگ ہے آپ لا الہ پہ پہنچے ہیں اللہ اللہ کہنا بھی واقع ہے یعنی میں صرف ایگزیمپل کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے جزید کو کنڈیم کیا ہے لیکن اصل مسئلہ پیچھے سے غراب ہے اور میں آپ کو بتاؤں ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پیچھے سے غراب ہے صرف وہ بیان نہیں کرتے ہیں ہمارے پاس فرسٹ اینڈ ناللیج ہے ان کی طرف سے نہیں کتنے اہل ادیس علماء ہیں جنہوں نے اپنی نیجی محفلوں میں ہمارے سٹوڈنٹس کے سامنے جو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے سٹوڈنٹس ہیں یہ کہہ دیا کہ تانو دسیہ اندر دی گل عمر صدیق دعزد معاویہ دے بارج اوہی اقیدہ ہے جو مولانا ساک اور انجینئر صاحب دے لیکن اسی دردیں اور دست دینی کسی نو اداس بھی بیٹھے مجھے تو پہلی پتہ تھا اور وہ آٹھ سے نہیں ہیں شیخ زبیلی رئی صاحب کا بھی وہی نظریہ تھا ان کے تو میں نے پرسنل کئی باتیں مجھے پتہ ہیں ان کی آڈیو ریکارڈنکس تو آپ کو پیش نہیں کر سکتا لیکن مجھے تو پتہ ہے میرے سامنے تو ہی مئی ہے ان کو پتہ تھی ساری چیزیں لیکن وہ ظاہرہ پبلک ڈائنمکس ہوتی ہے بعض وقت آپ نے ایک خاص لیمٹ کو کراس نہیں کرنا ہوتا شاہ ولیاللہ دلوی کو دیکھیں اس زمانے میں جب رفعہ دین کرنے والوں کو مساجد سے نکال کے مسجد ہوئی جاتی تھی اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں شاہ ولیاللہ کو جب سمجھ آئی تھی تو ان کو لکھنا چاہیئے تھا انہوں نے لکھا ہے میرے نزدیک رفعہ دین کرنے والے نہ کرنے والے سے بہتر ہے اس زمانے میں اتنا جملہ بولنا بھی بڑی بات تھی ایک سٹیپ تو انہوں نے تیع کروا دیا نا مولانا مدودی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اتنا انٹرلیکچور آدمی ہے مرتے دم تک ہنفی کیوں راہ اس لیے حکمت کی رسے ڈاٹر اسرار صاحب کو تو میں خود گواں ہوں انہوں نے خود میرے سامنے کا کہ جو فقہ نبی یہ تو ہے ہی اجمی ہے قرآن و دیش کے خلاف ہے میں نے کہا ڈاٹر اسرار صاحب آپ پھر رفعہ دین کہتے ہیں میں کبھی کرتا ہوں کبھی ان کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں کہ چلو ان کو میں اپنے قریب کروں باقی مجھے بھی پتا ہے کہ نماز رفعہ دین سے ہے اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ڈاٹر اسرار صاحب کی ایک ویڈیو نماز والی ریکارڈ ہے انہوں نے خردانا فانقرنا على القوم کافرین اللہ عنہ اکبر سمی اللہ عنہ من حمد وہ نماز سائیڈ سے کیمرے سے ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے یوٹیوب پہ رکھی ہے رفعہ دین کے ساتھ ہے آمین بھی اوچھی ہے آج بھی ان کی مسجد میں چلے جائیں اونچی آمین ہوتی ہے آدھر زیادہ لوگ رفعہ دین سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے ہارڈ سٹانس نہیں لیا ایک سٹیپ تیک کروایا یہ سارے سٹیپ لوگوں نے جو چھوڑے ہوئے تھے نا میرے لئے چھوڑے ہوئے تھے میں نے آ کے یار کہا کہ ٹھیک ہے یار ان نکلو دیکھیں ہار ٹائم کا ہر ایکٹیوٹی کا ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے جب وہ وقت آتا ہے نا اس وقت ہی اس کام کا یعنی فائدہ اسی وقت ہوتا ہے حالات اور واقعات جب اس کے اجازت دے رہے ہیں اس زمانے میں یہ چیزیں اجازت نہیں دیتی تھی اس لئے میں ان کے بارے میں نیگٹیو انٹینشن نہیں رکھتا ہوں موسیقی